دو ہزار سترہ میں یہ ریشو کتنا ہے چوتیس فیصد ہے آپ کو پتہ ہے میری پیاری بہن اسٹیٹسٹکس ہی بات کرتے ہیں پڑھے لکھی بات ہو رہی ہے نا کوئی مطلب چیخن پکار گالن گلوچ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے میری پیاری بہن چار میں سے دس بچے جو اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں نا ان کے باپوں کے نام نہیں پتہ ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی رائٹ اور حقوق مارچ یہ جو حقوق ہے نا یہ حقوق میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان چار بچوں کے حقوق ان دس عورتوں کے حقوق جنہوں نے چار ان بچوں کو جنم دیا جن کے باپ کا نا پتہ ہو یہ کون دلوائے گا ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اسی سے نوے فیصد عورتیں اس آپ کی نظر میں جو آئیڈیل معاشرہ ہے آپ کی نظر میں جو آزادی والا معاشرہ ہے اس کے اندر نوے فیصد خواتین صبح سے شام تک نوکری کرتی ہیں میرے آفیس کے باہر کھڑی ہوتی ہیں میرے اللہ کی کرم سے اور میری ماں کی دعا سے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خدارہ کوئی ایسا سلسلہ نکال لو کہ ہمارے بچوں کے سر پر ایک 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 شیلٹر آ جائے ہماری جیب میں دو وقت کی روٹی کے پیسے آ جائے خدا کی قسم میں آپ کو یہاں اٹھائیس سال کا تجربہ بتا رہا ہوں میری بہن آپ کس معاشرے کی بات کرتی ہو آگے چلیں ابھی ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے اس معاشرے میں اے یو ایس سینسس بیرو کے مطابق ہر چوتھا بچہ بغیر کسی باپ کے نام کے پیدا ہوتا ہے سن لیا میرا جسم میری مرضی ٹھیک ہے نا جی پیتیس فیصد سے ستتر فیصد طلاقوں کا انجام کے نتیجے میں عورت اس معاشرے میں پاورٹی لائن سے نیچے زندہ رہتی ہے اس معاشرے میں جس کی آپ مثالیں اور جس کو آئیڈیل آپ سمجھ رہی ہیں جس کے نام پر آپ میری ماں و بہنوں کو گمراہ کر رہی ہیں اس میں ستتر فیصد عورتیں پاورٹی لائن سے نیچے رہتی ہیں آج سمجھے بات پاورٹی لائن سے غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہتی ہیں آگے چلتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیجئے میں آپ کو اس سے بھی گندی کی سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ جب سے پچھلے بیس سالوں میں آپ نے چورن بھر جو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ نے میرے گھروں میں اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے خاندانوں میں درجنوں درجنوں طلاق یافتہ خواتین کو کجنم دیا آپ نے ان کے کان بھرے آپ نے ان کے دماغ خراب کیے میرے حقوق میری مرضی میرا جسم اس کے نتیجے میں ہوا کیا میری پیاری بہن آج ہر دوسرے گھر میں ایک طلاق یافتہ موجود ہے کیا آپ اپنے بھائی کی شادی کسی طلاق یافتہ سے کریں گی کیا آپ اپنی طلاق یافتہ بہن کے لیے کوئی گھر تلاش کر پائیں گی آپ دے سکتی ہیں آپ نہیں دے سکتی یہ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد میں بات کو دوسری طرف لے جاؤں گا آج کی سٹڈی کے مطابق 78 سے 87 فیصد امریکہ میں رہنے والی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بر ملے ان کو شہر ملے اور بریڈ وینر کے طور پر ایک مرد ان کے گھر میں ہو تاکہ وہ اپنا کام کر سکے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے تو انہوں نے کہا بچوں کی پرورش یہ ہے جواب آج کے اس امریکی مارچرے کا اس ویسٹرن مارچرے کا اور آپ کرنے چلی ہو ازادی مارچ ہاں کرتے ہیں ازادی مارچ ہاں مانگتے ہیں ازادی ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑے ہو کے کیونکہ ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا تھا میں آپ کی سپورٹ کروں گا ازادی مانگیں گے ہم ظلم کے نظام سے ازادی مانگیں گے ہم ظالم کے ہاتھ سے عدادی مانگیں گے ہم فرقہ واریت کے نظام سے عدادی مانگیں گے ہم بے شرمی کے نظام سے عدادی مانگیں گے ہم حقوق کی سلبی کے نظام سے عدادی مانگیں گے ہم نائنصافی سے عدادی مانگیں گے زمیداروں سے عدادی مانگیں گے ہم وڈیروں سے عدادی مانگیں گے ہم جاگرداروں سے لیکن اس میں آپ کی آواز نہیں نکلتی جس ملک کو قرآن اور اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو اور اس ملک میں صرف اور صرف قرآن کے علاوہ ہر قسم کی چیز کی تلقین ہو رہی ہو اور اس کے نظام میں قرآن کے علاوہ ہر قسم کے نظام میں جو آپ جیسے لوگ رائچ کرنا چاہتے ہیں بات اور گفتگو ہو تو اس ملک میں نائنصافی سر چڑھ کے بولتی ہے اس ملک میں آپ جیسے لوگوں کو میڈیا بلاتا ہے اس ملک میں آپ جیسے لوگوں کی پرورش کی جاتی ہے جس مٹی نے آپ کو جنم دیا جس مٹی میں آپ کو جانا ہے اس مٹی کے ساتھ نائنصافی اور دغہ بازی کر کے اس مٹی کے اندر کھوٹ ملا کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میری بینوں کو میری ماں کو میری بیٹیوں کو گمراہ کر کے آپ کون سا تیر مار لیں گی آئیے میں بتاتا ہوں اس قرآن کی بات یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس کے بعد میں بھی بات کو ختم کر دوں گا اس قرآن کو اٹھائیے خدا کے واسطے یہ فون پر بھی ہوتے ہیں یہ دیجٹل قرآن ہیں پڑھئے سورہ نساء جس وقت آپ کی ہی جیسی لڑکیوں کو زمین میں دفنایا جا رہا تھا جس وقت آپ جیسی لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو وہ گالی تصور کی جاتی تھی اس قرآن نے کہا کہ ٹھیر جاؤ یہ تو رحمت ہے ٹھیر جاؤ یہ تو محبت ہے ٹھیر جاؤ یہ تو ماں ہے ٹھیر جاؤ یہ تو بیٹی ہے اب اس قرآن کو اٹھا کے جزدان میں بن کر کے سائٹ پہ رکھ دیا اور آپ چلیو سیکیولر بنانے آپ چلیو اسلامی جمہوریت پاکستان میں ناؤزو بللہ سیکیولر کا نام لینے تو سیکیولر کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چند سو میل دور جہاں آپ بیٹھ کر کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں نا اس چند سو میل کے فاصلے پہ دنیا کا ایک دار الخلافہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا جس کو نیو ڈیلی کہتے ہیں جس کو ریپ کیپٹل آف دے ورلڈ کہا جاتا ہے نام نہاد میرا جسم میری مرضی نام نہاد عورت کی آزادی نام نہاد عدادی مارچ وہاں پہ عورت کا ریپ کا کیپٹل ہے یہ آزادی مانگ رہی ہو میری بیٹیوں کو اس راستے پہ ڈال رہی ہو میری بہنوں کے درماغوں میں خناز بھر کے ان کے جسموں کو بزار میں لارہی ہو کون سی بات کر رہی ہو خود تو اپنا ٹائم دیکھ لیا ہے اس ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہو قرآن اور سنت کے نام پہ بنا ہے یہ ملک اور نائنصافی جب تک ہے اس وقت تک آپ جیسے لوگوں کے موہ میں زبان ہے جس دن اس میں قرآن اور سنت کی پرورش ہوگی جس دن یہاں قرآن اور سنت پریکٹس کیا جائے گا خدا کی قسم آپ جیسے لوگ انشاءاللہ تعالی باعزت بھی ہوں گے آپ جیسے لوگ میرے گھروں کی عزت بھی ہوں گے آپ میرے دلوں میں رہیں گے آپ اس معاشرے کا کراؤن جوہل ہیں چھوڑ دیجئے یہ بے حسی چھوڑ دیجئے یہ بے غیرتی چھوڑ دیجئے یہ بے شرمی بات کیجئے میرے اللہ کی سلام پیش کیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے آپ کو ماں کا درجہ دیا بیٹی کا درجہ دیا بہن کا درجہ دیا بیوی کا درجہ دیا آپ کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے خدا رہا اس جنت کو خراب نہ کرے خدا رہا اس عورت کے نام کو خراب نہ کرے اپنی دو دن کی اور دو پیسے کی سیاست چپکانے کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات